بسم اللہ الرحمن الرحیم ہفتہ سنو پر ویکنڈ پر چھوٹی کے دنوں میں ہاستہ ای دن میں بیمار تھا سوک مویدو کیا تھنڈا تھا سجاک دیل دے گرم نہیں تھا اسپانیا دیل دک ہم اسپانیا میں تھے اسپین میں تھے دن ہوا سوک مویدو کل ہوا تھنڈی تھی کیا یا موسم تھنڈا تھا کیا ہوا سوک دیل دی نہیں موسم تھنڈا نہیں تھا ہوا تھنڈی نہیں تھی سین گچین ہفتہ ہاستہ میں ای دن تم پیچھلے ہفتے بیمار تھے کیا ایوید بن گچین ہفتہ ہاستہ ای دن ہاں میں پیچھلے ہفتے بیمار تھا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس سے آپ کو یہ چیز بھی پتا چل رہی ہے کہ جو ہم سورو ایکی کا ہم نے شروع میں سکھا ہوا ہے کہ یہ والی سورو ایکی جب بھی لگتی ہے تو اس کے جواب دو طرح سے ہو سکتے ہیں یا تو ہیوید کے ساتھ ہو سکتے ہیں یا پھر ہائیر کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور اس کے اندر جو آگے فردر ایکی لگی ہوئی ہے اس کو ابھی ہم ٹیبل کے اندر ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ویسے یہاں پہ جو ہے تھرڈ پرشن سنگلر کی کا سفکس لگا ہوا ہے اور یہاں پہ سیکنڈ پرشن سنگلر کا لگا ہوا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے حضر لکچلشمہ سے تیاری کا مطالعہ بیرنجی ہے نیچے دیئے گے جملوں کے ساتھ تصویروں کو ملاتے ہیں اب اس کے اندر ہے بس چوک کچھ اکتک ہم بہت چھوٹے تھے شمدی ایم اکلیز اب ہم ریٹائر ہیں بین آلتمش شیشندہ ایم آبلام آلتمش بے شیشندہ میں ساٹھ سال کی ہوں میری بڑی بہن پینسر سال کی ہے چو جو کین چوک زائف تک بچپن میں ہم بہت سمارٹ تھے کمزور بھی سمارٹ بھی دونوں مینی میں اس کو استعمال کرتے ہیں ساچ لارمز اوزون دو ہمارے بال لمبے تھے شمدی ساچ لارمز کساب بیاز اب ہمارے جو بال ہیں وہ چھوٹے ہیں اور سفید ہیں اب اس کے اندر اگر آپ مجھے بتائیں تو یہاں پہ پہلی تصویر آئے گی یہاں پہ دوسری آئے گی یہاں پہ دوسری آئے گی یہاں پہ پہلی آئے گی یہاں پہ بھی پہلی آئے گی اور یہاں پہ دوسری آئے گی کس سے ریلیٹڈ بات ہوئی ہے وہ ہم نے دیکھا ہے اور اس کے آگے ہم نے پکچر کا نمبر لگا دیا ہے اس سے زیادہ اس میں کچھ نہیں ہے یہ کہا جی اب اس سے نیچے ہم چلتے ہیں حکومہ کے اندر حکومہ دنیلر یابتن کل تم نے کیا کیا اوریتمن گناہیدن ارکداشتر سبح بخیر دوستو مرد سین دنیلر دیدن مرد تم کل کہا تھے نیدین گیل مدن کس وجہ سے تم نہیں آئے مرد اوریتمنیم دن چک خواستا ایدم میری ٹیچر یا میری ٹیچر میں کل بہت بیمار تھا بو نیدین لے دن گیل مدن اس وجہ سے میں کل نہیں آیا اما دن آنم مدرو آراد لیکن کل میری والدہ نے پرنسپل کو کول کی وہ بینیم اچن ازن آلد اور میری لیے اجازت لی اوریتمن اولیم کیا ایسا ہے بینیم حبیرم یک مجھے اس کی قبر نہیں تھی مدرو بانا بو کونو دا بی شئی سوئلے میں دے پرنسپل نے اس موضوع پر مجھے کوئی بات نہیں کہی مجھے نہیں بتایا دن دیرس تے نی اپتنس کل کلاس میں آپ نے کیا کیا محمد تے آرادم آما تیلیفونو کھپلے دے محمد کو میں نے کال کی لیکن اس کا تیلیفون بند تھا بو یوز دین دیرس کونو لارے نا بل میورو اس وجہ سے میں جو سبق کے ٹاپکس ہیں موضوع ہیں ان کو میں نہیں جانتا اوریت میں دن چوکشی یاپ مدک یہاں پہ اصل میں انہوں نے اس کو یہ دن دیرس تے نی اپتنس والے پارٹ کو یہاں پہ میرد کی طرف سے پوچھا گیا ہے یہ والا اوریت میں کی طرف سے ہے اور اگین اب اس کو اوریت میں یعنی ٹیچر جواب دے رہا ہے دن چوک شی اپ مدک کل ہم نے بہت زیادہ نہیں کیا بہت کچھ بہت زیادہ چیزیں نہیں کی سادہ جی کتاب اکودت ہم نے صرف کتاب پڑی وے کتاب حق کندا کنشتو اور کتاب کے بارے میں ہم نے بات کی سین کتاب اکودن من تم نے کتاب پڑی ہے کیا مرد ایویت اوریت میں نے جی میری ٹیچر یا میری ٹیچر اکودم میں نے پڑی ہے یہ چین ہفتہ جروان تیس دون کشوت آدل کتاب اکودم پیچھلے ہفتے جروان تیس کی جو دون کشوت نام کی کتاب ہے اس کو میں نے پڑھا چوک ایل اینجی لیئی دی بہت انٹرٹینمنٹ والی تھی لطف والی تھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں آرکداشن دون کشوت چیزگی فلمی نے آلات میرے دوست نے دون کشوت کی جو کارٹن کلم ہے اس کے بارے میں اس نے بتایا بیند مراک مجھے بھی دلچسپی ہوئی اور اس کتاب کو میں نے پڑھنا چاہا اور اتمن دون کشوت نسل بھی رہی دی اچھا مرت دون کشوت کیسا آدمی تھا کیسا انسان تھا مرت دون کشوت ان آسل اد اولانسوی دو دون کشوت کا اصل نام آلانسو تھا دون کشوت زعیف یاشل بیر ادامد دون کشوت ایک کمزور بھی معنی میں آتا ہے اور سمارٹ کی معنی میں بھی آتا دونوں میں تو یہاں پہ آگے والے کو دیکھتے تو یہاں پہ کمزور کے معنی میں زیادہ رہے گا یاشل بیر ادامد ایک بڑا آدمی تھا صاف بیری دی دیانتدار ایک انسان تھا کتاب چو گزیل دی کتاب بہت اس کی سیجیشن دیتا ہوں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ پڑھیں اچھا بہت شکریہ آپ پر اچھا جی اس کے بعد ہے اشادہ کی سورو لارے میٹ نے گورے جواب لے علم نیچے دیئے گئے جو سوال ہیں ان کے مطن کے لحاظ سے جواب دیتے ہیں یہاں پہ ہفتہ کی بات کی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ دون کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لحاظ سے ہم اس میں اگر تو یہ نیا نئے بھی کا پہلا دین ہے تو اس لحاظ سے تو ہم کہہ سکتے ہیں گیچین ہاتھا ادر وائز یہاں پہ یہ اس کو گیچین گون کہہ سکتے ہیں یا میٹ دون اکولا نیدین گیت ملی اس وجہ سے نہیں گیا کیونکہ اس نے بتایا کہ وہ چوک ہاستہ ہی دے کوئی اس دین اکولا گیت ملی اوریت میں اورینجی لیر آنجے کی گنی لیاریات اوریت میں اورینجی لیر کتاب اکول دولار وی کتاب حق اندہ پنش دولار اچھا دی میٹ نے دن محمیتی آراد میٹ نے کس وجہ سے محمیت کو قول کی یہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہاں والا پارٹ جو ہے یہ میٹ سے ریلیٹڈ ہے یہاں پہ انہوں نے اس کو علاق سے نہیں کیا تو اس نے کس وجہ سے اس کو کال کی دیرس کونو لار حق اندہ بل میں کس تھی اویوز ان انو محمیتی آراد یا دیرس کونو لار حق اندہ اور ان میں کس تھی اچھا جی میٹ گیچین ہفتہ ہنگی کتاب اکدو میٹ گیچین ہفتہ دون کشوت آدل کتاب کتاب نہ اکدو کہہ سکتے ہیں کتاب اکدو کہہ سکتے ہیں بلکہ یہاں پہ جیروانت سن کی وجہ سے کتاب نہ آیا ہے تو ہم صرف کہیں گے دون کشوت آدل کتاب اکدو اچھا جی دون کشوت نسل بریدی یہاں پہ لکھا ہوا ہے دون کشوت ضائف یاشل بیر ادام در صاف میری دی اچھا جی اس کے بعد ہفتہ نہیں لیاری آپ نے پچھلے ہفتے کیا کچھ کیا اس ان جمعے لرین دی بلیلی گیچ میش زمان یہ اوپر والے کا تو آپ اسائنمنٹ کے طور پر ایک رائٹنگ تاس کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کچھ ہفتے کیا کچھ کیا کتاب پڑھی اس کے علاوہ یہ نیچے کچھ examples بھی دی ہوں گی پھلکہ پچھلے ہفتے جو پڑھا تھا اس کے اندر examples تھی ان کو آپ ریفرنس کے طور پر لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ڈیٹیل سے لکھنا چاہیں تو وہ باتیں بھی یہاں پہ شامل کار سکتے پچھلے ہفتے جو ہم نے سیکھا تھا وہ تھا جمع جمع زمان زمان ہم نے وہ پاس ٹینس اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ سیمپل پاس ٹینس اور اس کے علاوہ جو ہے پریزن پرفیکٹ کے میننگ بھی بعض اوقات دیتا ہے اچھا اب اس کا جو سفقس تھا وہ کیا تھا د بیلیلی گیج میں زمان کا لیکن جب ہم اس جن لیر کے اندر آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارے باقی چیزیں ہیں میں بین کا سفقس میں بنے گا سین کا بنے گا یہ بیلیلی گیج میں زمان کا پارٹ ہے اور اسی طرح بز کا بنے گا اور اس کے بعد نز بنے گا سز کا اور اس کو ہم دو طرح سے لکھ سکتے ہیں حاستہ کے بعد پورا لار لگا دیں اور جو بیلیلی گیج زمان کا سفقس ہے اس کو لے جائیں یا پہلے بیلیلی گیج زمان کا سفقس لگا دیں اس کے بعد لار لگا دیں لیکن ان میں ڈیفرنس کیا آئے گا جب ہم لار لگا دیں گے تو لے کے آئیں گے تو یہاں سے ہم چلتے ہیں اس جملے لیار کے اندر ہم نے یہ چیز بھی سیکھ ہوئی ہے کہ جب ہم اس جملے لیار کے اندر پارٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں دیل ملتا ہے تو یہاں سے وہ بیمار تھا وہ بیمار نہیں تھا اب اس کے اندر جو د ہے اس میں ہم نے پوروی آنے لگیں تو لاز پہ دیل کے اندر ای لاز پہ آیا ہے تو وہ سیکنڈ کیس بن گیا ہے اس وجہ سے یہاں پہ آ گیا پہلے کے اندر پہلا والا کیس تھا آیا آستہ دیل دی اور پھر یہاں پہ جب ہم کولومڑو سورو کے اندر آئے تو یہ والی تو سورو ایک ہی ہم نے لگائی اس کے بعد جب ہم نے بیلی لی گیچ میں سوان کا سفقس لگانا ہے اس سے پہلے بھی یہ پہ لیٹر لے کے آنا ہے اور پھر اس کے بعد جب ہم یہاں پہ لگائیں گے اس کا سفقس پہ آئے گا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ پیچھے والے کو ہم نے فالو کیا اس نے ہمیں یہاں پہ دیا آئے میں سے اور پھر اس کی بیس پہ ہم نے آگے آئے لگایا اچھا جی اس کے بعد جب ہم یہاں پہ یہاں پہ جس طرح سے آئے 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 ملا تھا اسی طرح یہاں پہ آئے دونوں جگہ پہ لیکن یہاں پہ ہوا ہے اس کے دونوں جگہ پہ آ جائے گا اچھا جی ہاستہ دیل میں کیا وہ بیمار نہیں تھا اچھا جب یہ والا ہم پارٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے کرنا بیم کے لیے میں لگا دیں گے سن کے لیے نہیں لگا دیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہمیشہ انڈ پہ جا رہا ہوگا جو کشی ایک ہی ہے وہ ہمیشہ انڈ پہ جا رہی ہوگی ٹھیک ہے اور اسی طرح جب ہم بز میں آئیں گے کے لگا دیں گے ٹھیک لگائیں گے سیٹویشن اور بنے گی اور لار اگر بعد میں لگائیں گے سیٹویشن اور بنے گی وابل ہارمونی میں یہاں پہ اتنا مسئلہ نہیں ہو رہا لیکن یہ آئیز بفر لیٹر لگانے میں یہاں مسئلہ ہو رہا ہے علم پارٹ کے اندر علم سوز پارٹ کے اندر اگر جب ہم آتے ہیں تو حاصل دی لیٹ دی لیٹ دونوں صورتوں میں چونکہ یہ والا لیٹر جو ہے یہ فیملی میں سے ہے تو اس وجہ سے اس کو ایفیکٹ نہیں کیا اس کے بعد یہاں پہ بھی اسی طرح سے اور یہاں پہ بھی اسی طرح سے اس ٹیبل کے اندر اگر آپ کو کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں otherwise میں اس سے آگے موض کرتا ہوں پہلے لار لگانے میں اور بات میں لار لگانے میں کوئی فرق نہیں آئے گا خاصتہ لار دے وہ بیمار تھے خاصتہ ہی دے لار وہ بیمار تھے دونوں صورتوں میں کوئی چینج نہیں آرہا ٹھیک ہے یہاں پہ table کے اندر اگر آپ کوئی کسی جگہ پہ چیز پوچھ سکتے ہیں otherwise میں اس کو erase لار میں ضروری ہے سر وہ تو اس میں نہیں ہوتا ضروری present میں اگر مال بھی لگائیں تو دے واول تو نہیں کیا کہہ رہے ہیں ہاں وہ بات جو ہے وہ باقی جگہوں پہ لیکن یہاں پہ یہ چیز یہ کہتی ہے کہ ہم نے اس لگانا ہے تو یہ لگانا لگانا چیز میں چاہے واؤل نہ بھی ہو چاہے واؤل نہ بھی ہو ٹھیک ہے اس وجہ سے میں نے شروع میں اس چیز کو ہائلائٹ کیا کہ یہ چیز ایک ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ کہ نارملی ہم بات کرتے ہوتے ہیں کہ یہ اس وقت لگاتے ہیں جب ہم نے آگے سفکس لگانا ہو اور واؤل سے سٹارٹ ہو رہا اور پیچھے والا بھی واؤل ہو لیکن اس جملے لیٹر کے اندر یہ چیز ڈیفرنٹ ہے کہ آگے والا واؤل سے سٹارٹ نہیں ہو رہا لیکن اس کے باب جود ہم نے یہ باب لیٹر لے کے آن ہے ٹھیک آج آگے موگ کر رہا ہوں کیونکہ آج ہم نے کافی کچھ کر نا ہے آج جی ہافتہ چوک یور گون اب اس کے اندر جو اسم آیا ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے یور گون ہے یور گون کے اندر ہمارے پاس لازت ووول کیا ہے وہ ہم نے دیکھا اور لازت لیٹر کیا ہے لازت لیٹر کون سوننٹ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ یہ کی ضرورت نہیں ہے دے لگ آیا اس کی بیس پہ یہاں پہ ہم کیا لے کیا ہے اور پھر ہم نے اپنے حوالے سے بات کر دی میں تھکا ہوا تھا اس میں یور گندون بھی کر سکتے ہیں یور گندون بھی کر سکتے سب کر سکتے ہیں کیونکہ شروع میں ایسی کو بات نہیں لکھ ہوئی جس کی بیس پہ ہم کشی ڈیسائیڈ کریں اچھے آگے لکھا ہو ہے آلی اکی یل اونجے اکی یل اونجے اور اینجی دی ٹھیک ہے اور اینجی اسم ہے اور اینجی اسم کے لاس لیٹر جو ہے وہ گوول ہے یہ آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد دے آگیا دے کے بعد جو گوول لگنا وہ اس نے ڈیسائیڈ کر آنا آگیا اور اس سے آگے کچھ لگانے کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ہم یہاں پہ سنگلر کی بات کہ دیں اس کے بعد ہے مطلوب دی لیر دی بھی ہو سکتا ہے اور دی لیر بھی ہو سکتا ہے اس میں ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پہ دی لیر دی ٹھیک ہے اب اس میں جو چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کا سفکس لگا رہے ہیں اس کے اندر باول ہارمونی میں چینج کیوں نہیں آیا ہم نے فالو کیا ہے رول کو لیکن چینج اس وجہ سے نہیں آیا کیونکہ یہ بھی اے ای میں سے ہے اور یہاں پہ دی کے اندر جو ہم نے پہلے دی لگایا اس کے اندر بھی یہ بھی اے اور ای میں سے کوئی ہے تو اس وجہ سے اور آگے لیر یہاں پہ لیر لگانے سے کیوں چینج نہیں آیا کیونکہ یہ والا ای جو ہے اس میں بھی ای ہے اور اس میں بھی ای ہے تو اس وجہ سے ای فیملی میں سے ای ہے تو اس وجہ سے دون جگہ پہ لیر ہی رہی رہا اس کے بعد آگیا سز گیچین یل استمبول دا م م تک تو ہم نے لگایا اور م کا جو لاز سیٹر ہے وہ کیا ہے یہ آگیا اس کے بعد دے آگیا اور اس کے بعد جو ووال ہے اس ہم نے کہا ہو ہے نز نز کے اندر بھی ہم نے جو ووال ہے اس لازٹ ووال کی بیس پہ چینج کرنا ہے یہ آگیا 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 اور زی آگیا سیز کی وجہ سے نز لگایا می دنز آپ پچھلے سال استمبول میں تھے کیا وہ لوگ خوش نہیں تھے ٹھیک ہے اور علی جو ہے دو سال پہلے سال بے لگ تھا ان اگزیمپل کے اندر اگر مسئلہ نہیں ہے تو ہم نیچے والے فیل کر لیتے ہوں جی رکھ خیال نہیں ہم نے اس کو کرنے کے بعد جو ٹائم بچے گا اس کو آگے والی اگزیمپل بھی کرنی ہیں اور سیکشن کے اندر اس کو دونوں طرف سے کور کرنے جی یہاں پہ کون کروائے گا گجین ہفتہ چک یورگن دو 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 مائے گا تم زی پیشلے ہفتے میں بہت تھکا ہوا تھا اس وجہ سے میں سفائی نہیں کی ہفتہ سونو ہستائی مدینیز ہستائی مدینیز 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 دینیز سیس کی وجہ سے مدینیز ہفتہ سونو ہستائی مدینیز یہاں پہ گیت مدینیز اگر ہوتا تو پھر ہم یہاں پہ بھی علمسوس بنا لیتے امیر جہاں آپ نے مائک نہیں کھولنا جب تک آپ نے کوئی پیچھ میں کوششن یا بات نہیں کرنی اچھا جی یہ اگلا کون بتا رہا ہے سین دون چوک سین چوک سین پر میں بتاؤ دون دون پیشے مہدو تم کل بہت پریشان تھے مسئلہ ہوا ہے کیا سین بابان اور اریت میں می دی می دی بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پہ دیل می دیل یعنی آپ شن میں پہلے دیل لگا کر پھر آگے ہم یہ می دیل لگائیں گے اچھا یعنی دون پوسٹیبلٹیز تا چوک مچس مچس دو مچس دو دو کیونکہ محمد سنگلر ہے محمد جو ہے یہاں پہ اچھا میں نے ٹرانسلیشن نہیں کی تمہارا باب ٹیچر ہے کیا ٹیچر تھا کیا اور ٹیچر نہیں تھا کیا دونوں طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں یہاں پہ محمد پچھلے ہفتے بہت ناخش تھا پریشان تھا اس کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں چونکو سناف کو تو گیشتی کیونکہ اس کا امتحان برا گزرا برا ہوا بھی کیا سکتے ہیں برا گزرا بھی کیا سکتے ہیں دینیز گیر میں دیکھ چونکو دینیز چوک چوک تو بہت تھنڈا تھا سینڈ کے چین یہ انتالیہ دا میدن دیل میدن اور یہاں دیل میدن بھی ہو سکتا دیل میدن لیکن دیل لگائیں گے تو پھر اس صورت میں آگے جو ووال حرمی ہے وہ چینج ہو جائے گی اس صورت میں اس طرح لکھیں گے آچھا جی تم پچھلے سال انتالیہ میں تھے کیا تم پچھلے سال انتالیہ میں نہیں تھے کیا اس طرح سے ہو سکتا نیدین بو کدار ایکن کالکن کس وجہ سے تمہیں اتنی جلدی اٹھ گئے سینڈ یورگن میدن دیل میدن تم تھکے ہوئے نہیں تھے کیا اتنی جلدی کیوں اٹھے ہو آچھا بین اونجے دین چوک ششمان دم دم میں پہلے بہت موٹا تھا لیکن اب نہیں ہوں موٹا تھے دیلی 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 وہ کل لائبریری میں تھا ان میں جو ہم نے اٹمٹ کیا اس میں کسی کو کوئی چیز پوچھ نہیں تو پوچھ سکتا ہے موٹا تھا موٹا تھے دیلی بھی ہو سکتا ہے کی نہیں بلکل ہو سکتا ہے دیلی ہو سکتا ہے اس کے لیو چلے میں erase کار رہا ہوں اس سے آگے چیزیں ہم دیکھ لیتی ہیں سکتا ہے اگلے پارٹ میں چلا جائے لائلہ کے چین یاس لائلہ کے چین یاس تا تیلی نے بودروم دا کے چیر دی لائلہ نے پچھلے سمر میں اپنی شٹیاں بودروم میں گزاری ہو نا اور نیک تھے کی بھی سورول سور لن اس سے مثال میں جس طرح سے سوال دیا گیا اس طرح سے سوال پوچھتے ہیں جواب اور اس کے جوابات ہیں ان کو مکمل کرتے ہیں اچھا اب اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے اگر ہم دیکھیں اوتیل ای اسی طرح اوڈا کون پول ہوا گزیل یہ الفاظ ایسے سیدھے سیدھے یہاں پہ دونوں اسی ترطیب کے ساتھ سوکا کلار کالا بلک مازال پہال شہ شہیر بیوک موزیل الگینچ انسانلہ سجق اور یورجلون نسل ٹھیک ہے جی تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کو مکمل کرنے کے لئے تو صرف ہم دل لگا دیں گے تو کام چل جاتا ہے آپ کا سفر کیسا تھا انسانلہ سجق بی دل ٹھیک ہے جی اسی طرح موزیل الگینچ میدی بیوک مویدو مویدو احال میدی میں ایک منہ دیکھوں یہ بیچ میں کس کے باوی بسٹرک کر رہی چل اچھا کالا بلک میدی میدی گزیل میدی میدی مویدو مویدو اچھا اب اس کے اندر یہاں پہ ہم اس کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ اس نے علمو سورو بنایا ہے ہم اس کے علمو سورو بھی بنا سکتے ہیں اور اس صورت میں یہ سب کے ساتھ جب ہم دیل لگانا شروع کر دیں گے تو وہ دیل کے لحاظ سے یہاں پہ یہ والی جو سورو ہے سورو کا پار یہ والا آ جائے گا سب کے ساتھ تو اس صورت میں ہم جواب کیسے دیں گے ہائر کریں گے تو کیا کہیں گے دین یہی دو یہ والے دو الفاظ جو ہیں وہ یہاں پہ لکھنے کے بعد دیل دیل دی کریں گے ٹھیک ہے ایویت ہوگا تو یہ والے دونوں الفاظ کافی کرنے کے بعد ہم کیا کہیں گے ایویت ہوا گزیل گزیل کے ساتھ ہم نے یہاں پہ لکھ لیتے گزیل دی اچھا جی اس کے بعد ہائیر سوکاکلار کالابلک دیل دی آجائے گا یہاں پہ یہاں پہ ایویت مازالہ پہالید اس کے بعد ہائیر شہیر بیوک دیل 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 ہیویت ایویت ایویت الگینچ الگینچ تی آئے گا اس کے بعد ہائیر سجاک دیل دی ہم اس کے جواب میں کہیں گے یول جلو موس موس کریں گے سز کے لحاظ سے ہے جواب میں بز کے لحاظ ایویت 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 اس طرح سے ہم اس کو یہ والے پارٹ کو کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ابھی ہے ہمارے پاس ٹائم لیکن اس کی جو گرامر پارٹ ہے اس کو ڈسکس کریں یا جو اس کے بعد والے پارٹ ہیں جیسے دن میں یازمہ پرنشمہ پارٹ کو ڈسکس کرنے اور سیکنڈ پارٹ کے شروع میں یہ والی گرامر کرنے کے بعد ہم پھر چلیشمہ میں چلے دیں ایسے کہتے ہیں سر پہلے دن میں وغیرہ کو کھٹا لیں چلیں اس کو کھٹا لیتے ہیں پھر یہ والی جو گرامر پارٹ ہے فریش مائنڈ کے ساتھ اس کو دیکھ لیں ایسے تو ہم نے بریک کرنی تو انہیں فریش مائنڈ کا ہوں چلیں اب کرتے ہیں جیسے ڈسائیڈ کر لیں اچھا جی دل میں والا پارٹ تو ویسے ہم کرتے نہیں ہوتے لیکن یہ بڑا آسان سطح اس کو ہم وہاں سے آڈیو سن کے ایزی لی اٹیمپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے پچھلے سمر میں چھوٹیوں میں آپ نے کیا کیا لکھتے ہیں اس طرح سے اوپر ہم نے وہ سوال کیے اس طرح سے خالی جوابات کے قوم میں ہم کچھ نہ کچھ لکھ سکتے ہیں تم کہاں گے تم کتنے دن وہاں رہے کہہ رہے تم نے وہاں کیا 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 کچھ کیا یعنی زیادہ چیزوں کے بعد ملتا ہے اس کے بعد ہے پنشم نیچے دیئے گئے سوالوں میں سے ایک کو سیلیکٹ کرتے ہیں ایک کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں نیچے دیوے نیچے زمان دو دنوس آپ کہاں پہ اور کس وقت پیدا ہوئے شنڈی ایک ادار ہنگی ان کے لئے رہے گو دنوس اس وقت تک آپ نے کون کون سے ملک دیکھے ہیں ترکیہ دے استنبول استنبول دشندہ باشکہ بھی شہر شہر گپتنس میں ترکی میں استنبول کے علاوہ یا استنبول سے باہر دونوں طرح سے اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں استنبول کے علاوہ بھی کہہ سکتے ہیں اور استنبول کے باہر بھی کسی دوسرے شہر گئے ہیں کیا اس طرح سے یہاں پہ اس کو ہم نے دیکھ لیا اب یہاں پہ میں اس سیشن کو انٹ کرتا ہوں نئے سیشن کے اندر ہم یہ جو بالاش لار ہیں اس کو دیکھنے کے بعد ہم کیا کریں گے پھر چلیشمہ میں سے بے بولنے انشاءاللہ بسکس کریں تو نیکس سیشن ہم لکات ہوگتی ہے اللہ حافظ موسیقی